اچھا اس میں ایک اور بات بس یہ آخری بات پھر آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے کہ دیکھو پردے کا حکم عورت کو ہے مرد کو نہیں ہے مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دے ان کے ساتھ سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فریوں سے اپنے کام سے کام رکھیں جائیں کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں ہے کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹیٹیوٹ ہے نا کہ فتنہ ہوگا اور میں نہیں تو اگلی سمجھے گی کہ یہ سارے مولوی ہی ٹھرکی ہوتے ہیں انہی کو بہت زیادہ فتنے کا اندیش ہے باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں پہلے زمانے میں جب پردے کا محول تھا نا تو لڑکی کا سلام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا تھا وہ واقعی غلط تھا اب جب پردے کا محول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے آپ جہاز میں جاتے ہو ایر ہوسیس آتی ہے سر کیا چاہیے آپ کو آپ یوں گلو جو اللہ کی پناہ چاہیے دفعو یہاں سے ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ نظر نیچی رکھو تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤں آپ لیکن ایک اور فتنہ وہ بولے گی پتہ نہیں کیا اس کو کوئی تھرک ہے کیا ہے کہ مجھے مجھے نظر پڑ گی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا تو کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش نارمل جیسے سارے تمیز سے سفر کر رہے ہیں ایسے آپ بھی تمیز سے سفر کرو یہ کہنے کا مقصد نہ گھور گھور کے اس کو آنکھیں پھال پھال کے دیکھو اور نہ ایسا ایسے بن جاؤ کے جیسے پتہ نہیں سارا تقوی اور للاہیت آپ پہ نازل ہو رہی ہے نارمل بنو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو بولو میری بہن ہے بس ختم ہو گئی بات اب یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے تو یاد ایک دفعہ میں کسی باہر کی ائرلائن میں سفر کر رہا تھا اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے میں تو یہ ڈر رہا تھا کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق میں تو ائرپورٹ پہ اترنا مشکل لے جائے گا اب ائر ہوسیز تھی وہ ائرلائن بھی کسی دوسرے ملکی تھی ایمریٹس ائرلائن تھی میرا خیال ہے اب وہ ائر ہوسیز بھی ایر بھی اب ظاہر ہے ائر ہوسیز تو اکثر ینگی ہوتی ہیں اب وہ کیا ہے وہ بچاری اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آگئی تھی اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت سے نا تو کھانا وانا سب کو اس نے صرف کیا پھر میرے ساتھ دو سیٹیں خالی تھی ادھر ہی آگے بیٹھ گئی ہو اب یہ روزیز بیٹھ گئی کہہ رہی ہے وہ آپ سے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی لیکن اپنے مسائل اور یہ اور مجھے آدھے گھنٹے میں مجھے الحمدلللہ اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی الحمدللہ فتنہ نہیں ہو رہا تھا جیسے تین ایجز لڑکوں وہ تو شاید یہ تاریخی لمحاتوں ان کے لیے ڈائری میں لکھ لیں ہم تو بھائی پندرہ بچوں کے بھاپ ہیں الحمدلللہ گھر ہیں اور ایک ایج بھی ہوتی ہے انسان کی اور پھر کچھ اپنے اندر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کوئی دعوے کبھی نہ کرو بیٹھ کے لیکن اس وقت بہرحال مجھے کوئی ایسا فتنا عام طور پر ایسے موقع پر ہوتا نہیں عام طور پر تو میں بیٹھ گیا میں اپنا آرام سے بیٹھوں وہ ادھر آ کے پہلے تو وہ مسائل پوچھتے رہے پھر بیٹھی گئی مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یار کوئی کسی نے تصویر کھیج کے ڈال دی نا تو میری ایسی کی تیسی اب بتاؤ تو میں اس کو اگر اٹھاؤں وہاں سے تھوڑا فاصلہ تھا الحمدللہ یعنی بیچ میں ایک بندے کا فاصلہ تھا وہ فاصلے سے بیٹھی بھی ہے اب میں اس کو بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو یہ یہ غلط رویہ ہوگا یہ آپ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ گویا مجھے یا آنٹی چونکہ آپ سے بہت فتنہ ہو رہے ہیں اور اب میرے جذبات کنٹرول میں نہیں ہے اور گناہ سے بچنا بھی فرض گناہ کے مقدمات سے دفعہ ہو جائیں یہاں سے آپ نتیجہ چاہے کتنے اچھے اخلاق سے آپ بولیں تو ایسے موقع پہ جب وہ آپ کو اپنا ایک روحانی پیرو مرشد سمجھ رہی ہے اور کراوڈ پورے مجمع میں بند کمرے میں تھوڑی ہے بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے اتنا براؤٹ مائنڈڈ نہ بن جائیں کہ شریح حدودی کو کراس کرنا شروع کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مرد اور عورت تنہائی میں اکھٹے ہوتے ہیں تیسرا کون ہوتا ہے شیطان تو بند کمرے میں کبھی نہیں چاہے کوئی بھی آ جائے کوئی خاتون آ جائے نا کوئی بڑی ہوں بیچاری کوئی بوڑی ہوں پچھتر ایسی سال کی ایک بات لیں ینگ کوئی عورت آئے کہ میں نے تنہائی میں ملنا ہے آپ سے میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں بیٹھیں اور دروازے میں اپنے آفس کے کھول دیتا ہوں لڑکوں کو بول دیتا ہوں بھائی اپنی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی آفس کے دروازے کیا ہوں گے کیوں آپ اتنا نا بروٹ مائنڈی بن جائیں کہ شریح حدود ہی کو کروس کرنا شروع کر دینا پھر اگر وہ کہہ دی دروازے بند میں دروازہ بند نہیں ہوا کیونکہ فتنے کا آپ بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں اور پھر اپنی اوپر اتنا اعتماد کرنا تو بیس قسم کے ہوتے ہیں تو جیسے جاہل پیر لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو نہیں بھائی اب دروازہ کیا ہوگا ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا میں کسی گھر میں اکیلہ تھا تو خاتون آئی وہ گھر کے اندر ہی آگئے جیسے وہ آئیے میں باہر آگیا یا تو آپ یا میں دونوں میں سے ایک ٹائم پر یہاں رہے ہیں میں نہیں اندر جاؤں گا بھائی کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا گھر والے آئے تو پھر گھر والوں کی موجودگی میں میں ان سے ملا لیکن پبلک میں وہ سب کے سامنے ادھر آ کے بیٹھے تو کیا چکر چلائے گا یار ایسے خدا نہ خواستہ کیوں یعنی بدگمانی انسان کرے ایسے موقع پر میں اس پوزیٹیف چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یار ایر ہوسٹیس ہو کے بے پردہ ہو کے اس کو عالم سے عقیدت ہے اس سے گائیڈنس لے رہی ہے یہ لفٹ کرانا اس کی ایک پوزیٹیف چیز ہے اور اتنی عقیدت اس کو ایسے میرے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ فرس ٹائم نہیں ہوا اتنی عقیدت آخر میں اس نے کہا کہ آپ ایک جملہ مجھے لکھ کے دیں دعائیہ اور میں پلاسک کوٹنگ کرا کے اپنے گھر پہ لگاؤں گی کہ میری زندگی میں آپ سے سیلفی تو شکر ہے اس نے نہیں لی اس کو خود ہی خیال آ گیا تو میں نے پھر جملہ لکھ کے دیا کہ اللہ ہماری اس بہن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دین پر چلنے کی میں نے دعا لکھ دی اس نے کہا یہ میرے لئے اتنے قیمتی لمحات ہیں میں اس کو پلاسک کوٹنگ کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ زندگی کیونکہ ایسے اتفاق پتہ نہیں دوبارہ کبھی ہو یا نہ تو میں نے ایسے دیکھا ایرہوسس میں بھی جو بہت یعنی ان کے اندر بہارالک جذبہ ہے آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی دینداروں کے ساتھ محبت یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے میں لڑکیوں کو ایرہوسس بننے کی کبھی بھی ترغیب نہیں دیتا کوئی خاتون میرا بیان سن کے ایرہوسس نہ بنے مجھے یہ جوب اچھی نہیں لگتی شریعت کو اچھی نہیں لگتی کہ اتنے مردوں میں آپ سرف کر رہی ہو میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کر رہی ہے کسی مجبوری سے یا خوشی سے لیکن اس میں اگر ایک عیب ہے تو بی سیوں اس میں خوبیاں بھی بولو نا ہوں گی بی سیوں خوبیاں بھی ہوں گی تو آپ نے اس سے ایسا پھر ایسے موقع پہ کوئی مجھے کہے گا یہ دیکھو لیبرل لوگ ہیں انٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں